بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وسخبہ اجمعین مکرم ناظرین السلام علیکم رحمت سہر میں داتا کی نگری لاہور سے ایر ویو ٹی وی پر آپ کا مزبان صفتر علی محسن حاضر خدمت ہے حسب معمول سب سے پہلے آج کی نشست کا عنوان آپ کے سامنے کھولتے ہیں رمضان کریم کی بیسویں اور اشرائی مغفرت کی آج کی آخری نشست کا عنوان ہے ایمان اور امن خون اپنا ہو یا پر آیا ہو خون اپنا ہو یا پر آیا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کے مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر بم گھروں پر گریں کے سرحد پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے کھیت اپنے جلیں کے اوروں کے زیست فاکوں سے تل ملاتی ہے ٹینک آگے بڑھیں کے پیچھے ہٹیں کوک دھرتی کی بانج ہوتی ہے فتح کا جشن ہو کے ہار کا سوگ زندگی میتوں پر روتی ہے جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی آگ اور خون آج بکشے گی بھوک اور احتیاج کل دے گی اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمہ جلتی رہے تو بہتر ہے آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمہ جلتی رہے تو بہتر ہے ناظرین امن کون نہیں چاہتا امن ہر انسان کی ضرورت ہے ہر ذی روح کی ضرورت ہے ہر ذی نفس کی ضرورت ہے ہر صحت مند کی آرزو امن ہے ہر بیمار کی چاہت امن ہے امن ایک بچے کی خواہش بھی ہے اور امن ایک بوڑے کی ضرورت بھی ہے گویا کہ امن کل انسانی معاشرے کی ضرورت ہے امن تمام اقوام عالم کی ضرورت ہے یہ جملہ خطوں کی ضرورت ہے یہ انسانی اور بشری ضرورت ہے اللہ پاک کا کلام اس اہم ترین انسانی ضرورت کو خود بیان فرماتا ہے اور اس عظیم نعمت کو بطور احسان بھی جتلاتا ہے ارشاد ربانی کا مفہوم ہے کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو پر امن بنا دیا ہے جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ناظرین امن و امان حقیقتاً بہت بڑی دولت ہے اور اس کا زوال بہت بڑی سزا ہے امن و امان وہ عظیم دولت ہے جس کی بدولت لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو، کردار، شخصیت اور روزی روٹی سلامت رہتی ہے امن کی بدولت انسانی معاشرے میں اتمنان پیدا ہوتا ہے اس میں ذہنی سکون بھی ہے اور حالات کی درستگی بھی ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت جسمانی طور پر صحیح سلامت اٹھے اسے اپنے گھر میں کسی کا خوف بھی نہ ہو اور دو وقت کی روٹی بھی اس کے پاس موجود ہو تو اس کے لئے دنیا ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہے خلاصہ یہ ہے ناظرین کہ ہمیں بھی امن کے لیے ہمیشہ کوشہ رہنا ہے اور اس عظیم نعمت کو قائم رکھنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے امن کی راہ میں روڑیٹ کانے والوں اور فساد برپا کرنے والوں کے ساتھ ہمارا قطعا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ہی ہمارے گھر میں سکون رہے گا اسی میں ملک و ملت کی بہتری ہے اور یہی ایک بندہ مومن کے لیے مطلوب و مقصود ہے اللہ کریم ہمارے لیے امن کا رستہ آسان فرمائے اور امن والوں میں ہمیں شمار فرمائے آئیے بڑھتے ہیں معزز بہمانوں کے خیر مقدم کی طرف صحیفہ نور کی بیان آیات سے خوبصورت آغاز کیا حضینت القرہ کاری محمد اویس اسغر صاحب نے اسلام علیکم خوش آمدید کاری صاحب اور آپ تشیف لانے کا شکریہ ہمیں آج کی نشیس میں ایک دفعہ پھر رہنمائی اور سرپرستی مجسر ہے استاذ العلماء مفتی محمد طاہر طبصم قادری صاحب کی اسلام علیکم مفتی صاحب عشرہ مغفرت کی اس بابرکت نشیس پر خوش آمدید رضاک اللہ خیر بہت شکریہ بوکن شریف کے مبارک آستانہ سے آل نبی اولاد علی اور خانوادہ تطہیر کے مبارک فرد جناب صاحب زیادہ سید عتی کو رحمان شاہ صاحب بخاری تشیف فرمائے آپ کا بھی خیر مقدم السلام علیکم شاہر جی خیر مقدم عرض وطن کے عالمی شہرتی آفتہ صنعہ خان رسول آج کی نشیس میں بھی ہمیں ان کے زمزمہ عقیدت مویسر رہیں گے جناب حافظ احمد رضاک قادری السلام علیکم احمد بھائی خوش آمدید آپ کے کلام سے ہمیں سلسلہ آگے بڑھانا ہے بسم اللہ بحمد باری تعالیٰ بھی ہے اور استغاسہ بھی ہے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں بسم اللہ بہت خوبصورت کلام یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ اپنے سجدوں پہ یقیدیں ہم کو اپنے سجدوں پہ یقیدیں ہم کو اپنے رحمت سے زمین دے ہم کو کر دے کچھ ایسا کرم کہ بدل جائیں پھر ہم ہم تیرے ہو کے رہے تیرے رستے پہ چلے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہے ہم یہ بجا ہے کہ گناہگار ہے ہم تیری رحمت کے طلبگار ہے ہم یہ بجا ہے کہ گناہگار ہے ہم ہگناہگار گے غم حسیہ گار گے غم تو ہے غفار و رحیم تو ہے غفار و کریم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ 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 بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے ساری دنیا ہمیں ٹھک راتی ہے بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے ساری دنیا ہمیں ٹھک راتی ہے منتشر کیوں ہے ہم ڈگمگاتے ہیں قدم منتشر کیوں ہے ہم ڈگمگاتے ہیں قدم جوشِ رحمت تو دکھا آنسو بہتے ہیں صدا جوشِ رحمت تو دکھا آنسو بہتے ہیں صدا جوشِ رحمان 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 جزاک اللہ بارک اللہ مخرب ناظرین ہمیں بڑھنا ہے وقفے کی دانب انشاءاللہ جب واپس آتے ہیں چند لمحوں کے ان کے تاکے بعد تو انشاءاللہ اپنے آج کے انوانے گفتگو پر ہم خوبصورت گفتگو کا آغاز کریں گے قبلہ مفتی صاحب سے چند لمحوں کا وقفہ ہے رحمت سہر میں ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سہر میں داتا کی نگری لاہور سے ایر وائی ٹی وی پر ایمان اور رمضان ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ میں آج ہمارا انوانے گفتگو ہے ایمان اور ام کیسی عظیم دولت ہے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کتنی پسندیدہ ہے اس کے فوائد کیا ہیں برکات کیا ہیں فضیلتیں کیا ہیں اور یہ دولت حاصل ہو جائے تو اس سے کیسی کیسی برکات رفت رحمت اور دیگر برکتیں معاشرے میں نفوذ پذیر ہو جاتی ہیں آج انشاءاللہ ان ساری باتوں کا احاطہ کرنے کی اس مختصر وقت میں کوشش کریں گے بڑھتے ہیں قبلہ مفتی صاحب کی جانب مفتی صاحب قبلہ یہ سوال نوملی ہم تیسری یا چوتھے نمبر پر ارز کرتے ہیں آج پہلا سوال ہماری نشست کے انوان کے ساتھ ربط رکھتا ہے کہ ایمان اور امن کا باہمی تعلق اور ربط کیا ہے اس سے آن پا غاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سفدر صاحب ایمان بنا ہی آمن سے کیا کہنے ایمان کا مصدر جو اس کا مادہ ہے وہ یہی وہ مادہ اس کا آمن کیا بات ہے اللہ اکبر تو آمن مجرد ہے ایمان مزید فی ہے تو آمن سے اس کا مخوض ہونا بتا رہا ہے کہ جو ایمان لے آتا ہے وہ خود بھی پر آمن ہو جاتا ہے دوسرے کو بھی آمن دے دیتا ہے اللہ اکبر اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ بہت ہوا مفتی صاحب ایمان لا کے بھی پور آمن نہیں ہے بیسیکلی ایمان والا نہیں ہے بے شک یہ زبردست بات آپ نے کیا اس کا مطلب اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے جائزہ لینا چاہیے کیونکہ ایمان تو آیا ہی آمن کا پیغام دینے کے جاتا کیا کہنے آپ ایمان اسلام اور ہمارا جو ایک سمبل ہے ملنے کے لیے اقالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کا سلام والا بتایا ان سب میں آمن کا اور سلامتی کا پیغام ہے دیکھو نا اسلام سلامتی سے بنا ایمان آمن سے بنا اور جب ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو بیسیک ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں بیسیک یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بیسیک ہم اپنے بھائی کو سلام کر کے یہ کہہ رہے ہیں بھائی میری طرف سے مطمئن رہنا میری طرف سے تمہیں آمن ہے تمہاری عزت بھی محفوظ ہے تمہاری جان بھی محفوظ ہے تمہارا مال بھی محفوظ ہے یعنی میں تمہاری غیبت نہیں کروں گا تمہاری چوگلی نہیں کروں گا کاش اس کا محفوظ میں میں سمجھا سلام تو بڑا کومن ہے صرف صرف ہم اس کو سلام کے مطلب کو سمجھ جائے نا تو ہمیں دین اسلام کی معرفت نصیب ہو جائے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک عداء جو ہمیں عطا کی ہے تو آپ دیکھئے ایمان جو لایا تو اس کو آمن مل گیا خود بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے فرمایا اس کی جان بھی محفوظ ہو گئی اس کا مال بھی محفوظ ہو گیا سوائے حق اسلام کے کیا بات ہے یعنی اسلام نے جو اصول ذابط قوانین دی حق اسلام کے سوا اس کی جان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اس کے مال کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور دین اسلام سے بڑھ کر آمن کا علم بردار اور پیغامبر کون ہوگا کہ وہ دین اسلام جو ملت ابراہیمی کی ایکسٹینشن ہے نا ہم یہ کرتے ہیں مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر یہ فرمایا سنت ابی کم ابراہیم فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی تعمیر کعبہ کی تکمیل کے بعد یا اللہ اس شہر کو آمن والا بنا دے اور یہاں کے باسیوں کو رزق عطا کر دے پھلوں سے اس کا مطلب یہ معیشت بعد میں ہے آمن پہلے ہے اور پھر میرے رب نے اعلان کیا کہ جو بھی حرم کعبہ میں آگیا اسے آمن کی دولت نصیب ہو گئی ہے یعنی آخری جملہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اور کعبہ کے بارے میں اعلان ہے لیکن محفوظ تو ہماری کتاب میں کیا گیا ہے کیا کہنا پیغام ہمارے لئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین اس بات پر بہت توجہ چاہیے پوری دنیا کے ہمارے احباب کی کہ جو اسلام میں تصور ہے اور ان کا وہ ایکانومی سے پہلے ہے معیشت بعد میں ہے معیشت تب پھیلے گی پھلے گی اور اس کے سمرات اس وقت ملیں گے جب کسی ملک میں لائنڈ آرڈر کی سیچویشن کنٹرول ہوگی امن و امان ہر طرف اپنے رنگ بکھیرے گا آگے بڑھتے ہیں اسی پیغام کے بعد جنابی سگددیکہ اور رحمان شاہزہ بخاری کی طرف خوبصورت بنیاد خوبصورت گفتگو اور ہمیں آگے بڑھنے کے لئے بڑا حوصلہ دے دیتی ہے مفتی صاحب کی گفتگو دنیا نے بڑے بڑے منظر دیکھے شاہ جی آمن کے سلامتی کے اعلان کے لیکن چشم فلک نے کوئی منظر فتح مکہ کے موقع سے بڑھ کر نہیں دیکھا جس دن میں ریاقہ فرما رہے ہیں لا تصریف علیکم شاہ جی اس منظر کی کچھ منظر کو شائع اور اس کو کھولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صفدر بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں مفتی صاحب نے جس محبت سے اس پروگرام کا آغاز کیا یقینا یہ قبولیت کے درجے پہ ہے دوسرا آج تشریف لے کے آئے ہیں میں تو آج بھی ڈھر رہا تھا کہ اگر یہ نہیں آئیں گے تو ہم کیسے چلیں گے اچھے آپ لگتا ہے حوصلہ افضائی کی کمی کی وہی سے ڈھر رہے ہوں صفدر مکتب کو استاد مکتب کی ضرورت اللہ ان کو سلامت رکھیں اللہ ان کو سلامت رکھیں یہ رسمن جملے نہیں ہیں اور اوقات بھی رسمن نہیں ہیں جملے بھی رسمن نہیں ہیں یہ سارا آپ کے والد گرامی کی تربیت کا مزہ ہے اللہ رب عزت ان کا سایہ سلامت رکھیں ارشاد ہو عظیم باب کے عظیم شہزادے ہیں جی اس طرح کی بات وہی کر سکتے ہیں اللہ اکبر سلامت رکھیں کبلہ ارشاد ہو میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا بڑا خوبصورت رب تینوں نے نکالا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے امن کی دعا کی امن نصیب ہو جائے اس کے بعد پھر معیشت تو ویسے ہی آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جائے گی اس سارے معاملے میں لیکن میرے اور آپ کے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سیرت کا عمل کیا صرف اس ایک موقع پر تھا آپ حضور کی سیرت نکال کے دیکھئے اور آج میں آپ کے پلیٹ فارم سے اور دنیا کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی مجسمہ امن کائنات میں ہے ہی نہیں نہ کل تھا نہ آج ہے نہ آئندہ ہوگا وہ ہاتم تائی کے بیٹی کے سر کے اوپر اپنی ردائی عزت دینا ہو وہ غزوہ بدر کے بعد صرف چند لفظ پڑھانے کے بعد مافیقہ اعلان کرنا ہو وہ اپنے لشکر کو بیجنے کے وقت اس چیز کی تلقین کرنی ہو کہ وہاں کے بوڑوں کو قتل نہیں کرنا وہاں کی اوپوں کو قتل نہیں کرنا بچوں کو نہیں کرنا کھڑی فصلوں کو آگ نہیں لگانی جانوروں کو کسی حوالے سے تعتیغ نہیں کرنا یہ کرم ہے دین اسلام کا جس نے آ کے فتح مکہ کے موقع پر اپنا اوج پایا ہے اب آپ دیکھئے مکہ فتح ہو رہا ہے اور ہر طرف سے کنٹرول ہو چکا ہے اب سارے بڑی بڑی پگڑیوں والے جبوں والے کبوں والے سامنے کھڑے ہیں سب سے پہلے امن کا درس اس لحاظ سے دیا کہ بلال حبشی کو بیت اللہ کے چھت پہ چڑھایا اور چھت پہ چڑھا کے بتایا کہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ صرف امن نہیں پاتا وہ ساتھ امتیاز اجاز اور عزت بھی پاتا ہے اور نوے کے لیے عزت پاتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جتنے بھی مناظر ہیں لا تصریب علیکم اليوم کیا نہیں پتا تھا میری ماں کے بارے میں کون بولتا تھا میری بیٹی کے بارے میں کون بولتا تھا اور یہ قرآن کی اجازت ہے پتھر مارنے والے کو پتھر سے بدلہ دیجئے آنکھ والے کا آنکھ سے بدلہ لیجئے زبان والے کا زبان سے بدلہ لیجئے لیکن پیغمبر امن جو میرے اور آپ کے لیے آج امن کا پیغم لے کے آپ نے بدلہ نہیں لیا میں چاہوں گا یہ چند جملے محسوس کیے جائیں اور حکمت کو سمجھا جائیں ابو جہل کا بیٹا آیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستار عطا فرما دی یہاں پر بڑی خوبصورت حکمت ہے کہ وہ جو دستار کو اچھالنا چاہتے تھے انہی کو دستار کا وارث بنا دیا جو دستار کے دشمند ہیں انہی کو دستار کا محافظ بنا دیا اور اپنی نسبت سے بھی نواز دیا وہ جو عثمان بن تلہا یا عثمان بن ابی تلہا یہ دونوں نامائے ہیں ایک لمحے کے لیے چابی نہیں دی تھی اس کے بدلے میں قیامت تک کے لیے چابی عطا فرما دی یہاں کا دستور یہ ہے جتنا جرم زیادہ اتنا کرم زیادہ جتنی خطا زیادہ اتنی عطا زیادہ سب سے زیادہ مزہ آتا ہے جب میں جناب ابی صفیان کا یہ منظر پڑھتا ہوں کہ سرکار دو عالم نے ان کے گھر کو دار الامن بنا دیا سوال کرنے والوں نے سوال کیا حضور جو گھر کا دروازہ پائے بند کر دے وہ بھی امن میں جو صفید جنڈا لہرا دے وہ بھی امن میں جو بیت اللہ کے سہن میں حج ہے وہ بھی امن میں جو غلاف کعبہ میں چھپ جائے وہ بھی امن میں اب یہ کہا کہ میں بتانا چاہتا ہوں ایک وقت تھا انہوں نے میرے لئے سارے جہان کو دار الہرب بنایا اب میں سارے جہان کو ان کے گھر کو سارے جہان کے لئے دار الامن بنا رہا ہوں اور یہ ترکیب بتاتی ہے میرے اور آپ کے حبیب کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کشی پہ کرم فرمایا اور میں ایک سید ہونے کی حصیت سے یہ واضح پیغام دوں حضور کی ہر نسبت سے محبت ہمارے اوپر فرض ہے اللہ اکبر کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں کلام کی طرف بڑھنا ہے موتی صاحب نے اور شاہ جی نے کیا خوبصورت رنگ باندھا ہے اور کیا خوبصورت محول ہے اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا عزت نفس بڑھاتا ہے پوری دنیا میں جو سیلف کانفیڈنس سب سے زیادہ سہارا دیتا ہے وہ میرے کریم آقا کا رابطہ اور سہارا ہے عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا آئیے سہارے کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں بسورت نات حافظ احمد رضا قادری ہمارے ساتھ ہیں جی احمد بھئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ارشاد ہو لام دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لام دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ دوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں کیا وہ دوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں شرمِ اسی آسے شرمِ اسی آسے نگی سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تَسَوُرْ لِكَرْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تَسَوُرْ لِكَرْ نظر ہم گمبد خزرا پہ جمائے ہوئے ہیں نظر ہم گمبد خزرا پہ جمائے ہوئے ہیں اور قبر کی نید سے قبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ارے ہم تو محشر میں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں بوسائے در سے در سے بوسائے در سے انہیں روکنا تو ہے دربان خود نہیں آئے نا 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 خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں اور عقیدت اور عقیدے کا اظہار حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ جوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے عامال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں ہوئے ہیں لومدین کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ بے عزن تیرے شہر میں آیا نہیں جاتا آجائیں تو پھر کہیں جایا نہیں جاتا آجائیں تو پھر کہیں جایا نہیں جاتا آجائیں تو پھر کہیں جایا نہیں جاتا حضور ہم بھی تالبی کے منتظر ہیں ہماری طرف بھی توجہ فرمائی جائے رحمت ساہر میں اسی استغاثے کے ساتھ وقفے کے جانے بڑھنا ہے ہم ایک